ڈاک سب آپ کی طرف میں آؤں گا کچھ چیزیں تو ٹرینڈ بن چکی ہیں جس طرح کرپشن ہو گئی خسارہ ہو گیا پانامہ ہو گیا شاید یہ جو نسل پسلے تین چار سالوں میں پیدا ہوئی ہے اس کو زبانی بھی یاد ہو گئی ہے اسی طرح کچھ بڑی کمپنیز ہیں پی آئی اے کا ہم تذکرہ کرتے ہیں سٹیل میلز کے ہم بات کرتے ہیں کچھ اور کمپنیوں کی بات کرتے ہیں کہ ان میں نقصان ہی نقصان ہے نشکاری بھی ان سے جڑی ہے لیکن یہ ویلیو ورڈز کتنی کمپنیز کے لیے ہیں جن میں نقصان ہے اور کتنی میڈیا پہ آئی ہیں کتنی ایسی کمپنیز ہیں جو مسلسل خسارے میں ہیں اور ان کا لوگوں کو پتہ نہیں ہیں فیصل صاحب وفاقی حکومت کی سرپرستی میں جو کمپنیاں چل رہی ہیں اس میں سے تین چار کا آپ نے ذکر کیا عموما انہی کا نام لیا جاتا ہے پی آئی اے کا نام لیا جاتا ہے پاکستان ریل بیس کا نام لیا جاتا ہے پاکستان سٹیل میلز کا نام لیا جاتا ہے جب میں ڈھوننے نکلا اور پھر ان کی لسٹ بنانی شروع کی تو وہ اتنی زیادہ ہیں یعنی کہ پرچے آپ بھرتے چلے جائیں وہ کوئی دو سو کے قریب ہیں جو صرف وفاقی حکومت کی سرپرستی میں جو آپ کی صوبائی حکومتیں ہیں وہ الگ چلا رہی ہیں ایک پاکستان اگریکلچر سٹورج یوٹیلیٹی سٹورز کارپریشن پاکستان الیکٹر پاور کمپنی ٹومیٹو پیسٹ کمپنی روٹی کارپریشن آف پاکستان پاکستان ہنٹنگ ان سپورٹنگز آمڈ ڈیویلپمنٹ یہ بھی ان کی کمپنی وفاقی حکومت کی ہے پاکستان جیمز اینڈ ڈیولری ڈیویلپمنٹ نیشنل پروڈکٹیویٹی آرگنیزیشن سینٹر فور اپلائیڈ این مولیکیلر بائیالوجی یہ پ یہ ساری کی ساری خسارے میں ہیں اور ابھی سٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ ان ساری کمپنیوں نے مل کے آٹھ سو اور بائیس ارب روپے کے کردہ جات لے چکی ہیں یعنی کہ ہر پاکستانی خاندان کو جو یہ دو سو کمپنیاں مل کے ٹیکہ لگا چکی ہیں وہ تقریباً ستائیس ہزار روپے فی خاندان آپ کا خاندان میرا خاندان ہر ایک خاندان ستائیس ہزار روپے کے بوجھ کے اندر کر دے یہ جو کمپنیاں ہیں باقی وہ نیشنل کردے جو ہیں وہ الگ ہیں اور اس کے علاوہ جو سالانہ نقصان ہے ان دو سو کمپنیوں کا وہ کہا جاتا ہے اس کا تخمینہ ہے اس کا اصل کسی کو نہیں پتا کہ وہ اصل میں کتنا نقصان کر رہی ہیں جو لوز تخمینہ میں نے دیکھا ہے وہ چار سو ارب روپے کا ہے جو پی ایم ایل این نے دوہزار تیرہ کے اپنے منیفیسٹو میں لکھا ہے